عشق عشق بڑا اوکھا پینڈا ہے اور قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں استعمال ہوا بلکہ قرآن کریم میں وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کا لفظہ ہے اور دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ مطلب جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں اور عشقہ مانی بھی یہی ہے اور ہے دونوں ہی کام بڑے ڈڑے حجہ غلام فرید رحمت اللہ اللہ علیہ نے بھی بڑا خوبصورت لکھا اور آپ نے جو آپ کو سمجھ جائی ہے آپ نے بیان فرمایا آپ کیا لکھتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر یہ جو عشق ہے نا اور یہ جو آگ ہے دونوں ایک ہی چیز ہے عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے تاں اتھے عشق دا کھیرا اگ ساڑے کخ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا اور پھر آگے خود ہی سوال کر کے نا پھر خود جواب بھی دیتے ہیں فرماتے ہیں آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا خود ہی یہ کہہ دیا نا دونوں کو تو پھر کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اس کو تو پانی بجھا دیتا ہے آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا تو خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں غلام فریدہ او تھے کخ نہیں بچدہ جتے عشق دا ہو جائے ڈیرہ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا اس لئے حضرت وہ کوئی مرید تھا اس نے اپنے پیرو مرشد سے سوال کیا کہ حضرت یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہے عشق میں اتنی عظمائشیں اور اتنی ابتلائیں کیوں ہیں تو کمال جواب دیا آگے سے پیرو مرشد فرمانے لگے بیٹا اس لئے تاکہ ہر کچھا اٹھ کے عاشق ہونے کا دعویہ ہی نہ کر دے اس لئے عشق میں اتنی عظمائشیں ہیں کہ ہر کوئی نہ دعویہ کر دے جو میں بھی عاشق ہوں بڑا اکھا کام ہے میرے گستاد تھے نہیں آج بھی ہیں اللہ ان کو زندگی دے اللہ کے بڑے ولی ہیں اور جہنون ولی ہیں لیکن کسی کو پتا بھی نہیں خود کو چھپاتے ہیں شہداب میں بھی بیٹھے ہوئے کئی افراد نے کئی بار ان کو دیکھا ہو یہاں ہی سڑک پہ گھونتے پھر لیکن کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے مجھے ایک دفعہ عشق کے حوالے سے حضرت نے بڑی خوبصورت بات سنائی اب کہتے ہیں میں ظہور زیر تعلیم تھا پڑھ رہا تھا اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے جمعہ رات کا یا بودھ کا ویسے میرا گمان ہے کہ شاید بودھ دی تھا کہ بودھ کو نا داتا حضور نیچے پہلے معفل سما ہوتی تھی کوالی ہوتی تھی تو حضرت ہو معفل سما اور ہو داتا حضور تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی ہے تو کہتے ہیں میں بھی نا اس معفل سما میں موجود تھا پڑھنے والے نے ایسا پڑھا کچھ محول بڑا پاکیزہ سید علی بن عثمان حجویری کا مزار مبارک کہتے ہیں کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی کچھ ایسا غلبہ آیا کہتے ہیں میں اوپر نہ مزار پر گیا اور وہاں اللہ جللہ شانوہو کی بارگاہ میں میں نے ارض کی یا اللہ آئی تو بات بس توں نہ دنیا نہ جنت نہ ہورو کسور صرف تو ہی صرف تو ہی چاہیے باقی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں یہ تو حضرت بہت بڑا دعویٰ تھا یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ترکِ ماسیوہ اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو عزماؤں گا یہ تو بہت اس سے اوپر والی کلاس ہے جا کے تو دعویٰ کر دیا تو اب ظاہرِ آزمائش بھی تو آنی تھی کہتے ہیں اس وقت تو کیفیت تھی نا حال تھا کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر میں نام باہر نکل گیا تو بندہ داتا حضور کے باہر آئے نا تو وہاں دو سینیمی ہیں تو کہتے ہیں میں آگے گیا تو ایک سینیمی میں سے نا شو ختم ہوا تھا تو لوگ فلم دیکھ کے باہر آ رہے تھے تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں کوئی بڑی حسین و جمیل عورت تھی کالا سا رنگوس کا جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنگڑی بھی کہتے ہیں وہ کو فلم دیکھ کے نہ نکلی تو کہتے ہیں میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو کہتے ہیں مجھے اتنی وہ خوبصورت لگی میرا دل اس کی جانب اس طرح کھچا کہ میں چل بھی پڑا پیچھے کہتے ہیں بس چلنا تھا تو پھر کان میں آواز کے آئی واہ 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 اسے مزارتیں کھلو کے سارا کو جی چھڑنڈے ہوتے انہیں کیجئے اللہ وہاں کھڑے ہو کر دنیا بھی نہیں اقبہ بھی نہیں ہور بھی نہیں کسور بھی نہیں کچھ بھی نہیں بس یا اللہ تم تو کہتے ہیں جب اس عورت کی جانبی میرا دل مائل ہوا اور میں چل بھی نکلا وہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑنے چلے تھے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ کے رویا یا اللہ مجھے معاف کر دے واقعی عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ اوکھا کام ہے لیکن حضرت قربان جاؤں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی نے پھر یہاں کلم اٹھایا اور کمال کر دیا حضرت اب کیا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوک دا منے ہو مکھنا موڑے درنا چھوڑے سی تلواراں کھنے ہو جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اوسے بننے ہو اور پھر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں سچا عشق حسین علیدہ سردے پر راز نہ پننے ہو یہ حسین پہ ختم ہے حضرت یہ حسین پہ ختم بہتر جانساروں نے کربلا میں جامع شہادت نوش کیا بہتر جانساروں نے جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے سیدن علی اکبر آپ کے اٹھارہ سالہ شیر ببر لخت جگر حضرت سیدن قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت بھتیجہ بھی وہ جو انقریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا شوہر بننے والے آپ کے دماد بھی تھے وہ بننے والے تھے حضرت سیدن علی اصغر اور حضرت سیدنہ امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی یہ رہ گئے اب لکھا ہے کہ حضرت سیدن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اجازت چاہیے اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آئے سن 61 ہجری اساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی امر مبارک چھپن سال پانچ مہینے اور پانچ دن تھی اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اجازت چاہیے ابا جان اجازت دیں اب میں بھی جام شہادت نوش کروں کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت سننا اور سننا بڑا سوکھا ہے کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے وہ وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت کل میں مبارک پہ کیا گزری ایک ایک جان اسحار جام شہادت نوش اب اٹھانہ سالہ نو جوان حضرت علی اکبر جانے کی زیادہ طلب کر رہے ہیں بشانی کو چومہ سینے سے لگایا پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا اب وہ تاریخ لکھتی ہے دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر المولی کی طرح کاٹتے رہے اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن اساکر کہ تھوڑی دیر بعد امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آکر ارز کی اب باجان اب پیاس جان نکال رہی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے آپ نے اپنی سوکی زبان نکالی فرمایا یہی چوس لے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح ایک شکی نے نا حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی اب باجان میری مدد کیجئے امام حسین بھاگے جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے عرض کیا باجی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نہ تو میں اٹھ کر پھر لڑوں آپ نے چوما بیٹے کو اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے جب وہ نیزہ نکالا نہ تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جہاں میں شہادت نوش کیا اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا عمر مبارک چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑی کا کوئی بال سفید ابن ساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے تو سر مبارک اور داڑی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اللہ کوئی بال سفید کالا نہیں رہا تھا سارے بال سفید ہو گئے تھے میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے ستارہ سالہ اٹھارہ سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے تیہ کیا تو چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کوئی بال سفید نہیں لیکن خیموں تک آتے آتے ہیں امام حلی مقام کے داڑی اور سر کے سارے بال سفید ہو جئے تھے اس لئے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دم منی ہو مکھنا موڑے در نہ چھوڑے سی تلوارا کھنے ہو جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بنے ہو سجا عشق حسین علیدہ سردے پر راز نہ پنے ہو یہ حضرت یونی کا ذرف تھا یہ عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بڑا اوکھا کام ہے اب بس دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دیں یہ بڑا اور اوکھا اسے لگتا ہے حضرت جس کی لگی نہیں جس کی لگ جائے پھر اس کو کان اوکھا لگتا ہے اس کو کان اوکھا لگتا ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے محمودان لگتے ہیں رشتے کے حوالے سے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی بڑی نظر کرم تھی ان پر میں نے ویسے تعداد مختلف پڑی ہے کہ بعضوں نے ستر لکھا بعضوں نے ہزار تک لکھا میدانی احد میں انہوں نے کھڑے ہو کر حضور پکڑاتے جاتے تھے اور یہ تیر فائر کرتے جاتے تھے حضور اتنے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا اے ساتھ تجھ پر میرے ماں با فدا ہوں حضرت اتنے حضور خوش ہوئے اور ساتھ دعا بھی دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ میں جو مانگے اس کو دے دینا حضرت مستجابت دعوات سے ابھی تھے حضرت مجاہد تھے جرنیل سے ابھی تھے جب بڑاپا آیا نا